نمشکار اپورواز کچھن میں آپ کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سے بھی لوگ آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہیلدی اور ٹیسٹی لوکی کے سٹیو کی رسپری شیئر کرنے والی ہوں اس ریسپی میں نہ زیادہ مسالے کا یوز ہوگا نہ ہی اس کو پکانے میں زیادہ وقت لگے گا بس پانچ سے دس منٹ میں یہ سٹیو بن کر تیار ہو جائے گی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے بنانا کیسے ہے اس کے لیے ایک میڈیم سائز کے لوکی کو اچھے سے دھو کر صاف کر لیا ہے اسے چھیل لینے کے بعد چھوٹے 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 چھو اتنا لال مرش ڈال دیں اب ہم اس میں دو سوکھی لال مرش ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں کھڑا دھنیا اور کالے مرش ڈال دینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹاماٹر ٹاماٹر میں نے دو میڈیم سائز کا یوز کیا ہے ساتھ ہی اس میں اب ہم ڈال دیں گے میٹ مسالہ میٹ مسالہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو اسے اس کے بھی کر سکتی ہیں لیکن میٹ مسالہ ڈالنے سے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اب ہم اس میں تین سے چار ہری مرش ڈال دیں گے اور دو تیج پتہ ڈال دینا ہے اب اس میں تین چمچ سرسو تیل ڈال دیں تیل ڈال دینے کے بعد ان ساری سبزیوں کو ان مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے لیے میں نے ہاتھ کا ہی یوز کیا ہے کیونکہ چمچ سے یہ اچھے سے مکس ہوں گے نہیں ان ساری سبزیوں کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے مارینٹ کریں ساری سبزیوں میں مسالے لگ جائیں تب ہم انہیں ککر میں ڈال دیں گے ککر لے لینا ہے ان ساری سبزیوں کو ککر میں ڈال دیں جس برتن میں ہم نے ان سبزیوں کو مارینٹ کیا تھا اسی میں میں نے دیر کپ پانی لے لیا ہے اور ککر میں اس پانی کو ڈال دینا ہے لیڈ لگا دیں اور دو وصل آنے تک اسے پریشر کو کر لیں دو وصل آنے کے بعد فلیم آف کر دیں اور ککر بلکل تھنڈا ہو جائے تب اس کا لیڈ ہٹائیں لیڈ ہٹا لینے کے بعد یہ جو سبزیاں ہیں انہیں ہم میش کر لیں گے انہیں ہلکے ہاتھوں سے میش کر لیں اب ہم اس میں دو چمچ گھی ڈال دیں گے گھی ڈال دینے کے بعد اسے ایک بار مکس کریں گھی کو اچھے سے ملا لینے کے بعد اب ہم اس میں چھوٹے چمچ سے ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے گرم مسالہ پاورڈر ڈال دینے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب اسے ہم سرف کر لیں گے روٹی پراتھا یا چاول آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اسے کھا سکتی ہیں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو میری چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ مجھے فیس بک یا انسٹاگرام میں دیکھ رہی ہیں تو فالو ضرور کر لیں تھانک یو تھانکس فور ووچنگ